مصر اور قطر کا غزہ جنگبندی معاہدے کے لیے اپنی سالسی کوششیں جاری رکھنے کا اعلان یوکرین کی متنازہ فوجی یونٹ پر امریکی اتھیار استعمال کرنے پر پابندی خاتم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پاکستان کی کینیڈا کے خلاف پہلی جیت وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل مصر اور قطر کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگبندی کے لیے وہ اپنی سالسی کی کوششوں کو جاری رکھیں گے دوسری جانب حماس نے اقوام متعدہ کی سلامتی کانسل میں منظور کیے گئے مجوزہ منصوبے پر بازابطہ رد عمل سے مصر اور قطر کو آگاہ کر دیا ہے حماس اور عسکریت پسند گروپ اسلامی جہاد کا کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مصبت رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ادھر مصر اور قطر کا کہنا ہے کہ حماس کی رد عمل کا جائزہ لے رہے ہیں تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ حماس نے اپنے رد عمل میں کیا کہا ہے ادھر اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کا جواب معاہدے کو مسترد کرنے کے مترادف ہے جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف ان دیرینہ مطالبات کا عیادہ کیا ہے جو اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں حماس اور اسرائیل کی طرف سے یہ بیانات ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب پیر کو اقوام متحدہ کی اسلامتی کانسل غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی صدر بائیڈن کی تین مرحلہ وار تجاویز کی حمایت میں قراردات منظور کر چکی ہے خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہراز دیکھئے پیر سے جمعہ امریکہ نے یوکرین کی ایک متنازہ فوجی یونٹ کے لیے امریکی اتحاروں اور تربیت کی فراہمی پر آئیت پابندی ختم کر دی ہے یہ فوجی یونٹ ساحلی شہر ماریوپول کے دفاع پر معمور تھی اوضاف بریگیڈ یوکرین کی سب سے زیادہ مؤثر فوجی یونٹوں میں سے ایک ہے اور اس کی ابتداء ایک رضاکار بٹالین کے طور پر ہوئی تھی اس میں انتہائی بائیں بازو کے اناثر کی شمولیت اور اس کے طرز عمل کی وجہ سے اس پر تنقید کی جاتی رہی ہے امریکہ نے اس کے باز بانی ارکان کے انتہا پسند نظریات کی وجہ سے اس یونٹ پر امریکی اتحاروں کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی تھی اب اس یونٹ کو یوکرین کی فوج میں شامل کر لیا گیا ہے اور اس کے موجودہ ارکان انتہا پسندی یا انتہائی دائے بازوں کی تحریکوں سے اپنے تعلق کو مصرد کرتے ہیں بھارت کی وزارتی خارجہ کا کہنا ہے کہ روسی فوج میں بھرتی ہونے والے دو بھارتی شہری روس یوکرین جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں بھارت نے روس پر ان بھارتی شہریوں کی لاشوں کو ملک واپس بھیجنے پر زور دیا ہے ڈلی نے ماسکو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روسی فوج کی طرف سے بھرتی کیے گے تمام بھارتی شہریوں کو جلد از جلد واپس بھیجیں اور وہ مزید بھارتی شہریوں کو بھرتی نہ کریں جبکہ بھارتی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ روس میں روزگار کی تلاش میں احتیاط بڑھتے ہیں روس کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہونے کے باوجود بھارت روس یوکرین تنازے پر ایک غیر جانبدار موقف اپنائی ہوئے ہیں بھارت کا موقف ہے کہ دونوں فریق باتشیت اور صفارتکاری کے ذریعے اس تنازے کو حل کریں امریکی اہودداروں کا کہنے کہ امریکہ یوکرین کے لیے ایک اور پیٹریات میزائل سسٹم بھیجے گا خبر سائندارے ایسو سی ایٹڈ پریس کے مطابق اس بات کی تصدیق دو امریکی اہودداروں نے اس وقت کی ہے جب یوکرین نے مشرقی علاقے خارکیف میں بڑھتے ہوئے حملوں کے دفاع کے لیے مزید فضائی دفاعی امداد کا مطالبہ کیا ہے اہودداروں کا کہنے کہ صدر بائیڈن نے اس اقدام کی منظوری دے دی ہے امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بات کی کیونکہ اس فیصلے کا بازابتہ اعلان نہیں کیا گیا ہے ادھر جرمنی سمیت دیگر اتحادی بھی فضائی دفاعی نظام کے ساتھ ساتھ جنگی ساز و سامان یوکرین کو فراہم کر چکے ہیں پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ایک لو سکورنگ میچ میں کینیڈا کو تین وکٹوں سے ہرا دیا ہے ٹورنمنٹ میں پاکستان کی یہ پہلی جیت ہے کینیڈا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سات وکٹ کے نقصان پر ایک سو چھے رن سکور کیے پاکستان نے یہ حدث سترویں اور میں تین وکٹ کے نقصان پر حاصل کر کے یہ میچ جیت لیا اس ٹونمنٹ میں امریکہ اور بھارت سے ہارنے کے بعد پاکستان کی یہ پہلی جیت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تین سارا حسن